جیل اسلام علیکم جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں قیدیوں کو سزا دینے کے لیے رکھا جاتا ہے دنیا کے کہیں ممالک میں پرتائش جیلیں بھی موجود ہیں جسے دیکھ کر انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے ٹی وی ڈرامو اور فلمو میں یقیناً جیل توڑ کر بھگنے والے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے فلمو اور ڈرامو سے ہٹ کر آج ہم آپ کو ایک ایسے قیدی کی سچی داستان دکھائیں گے جس نے جیل توڑنے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا اس واقعے کو گزرے کہیں دہائیاں گزر چکی ہیں آج تک اس واقعے کی گتھی نہیں سلچ سکی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل آپ سے التماس کی جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور تباہ دیجئے کیونکہ آپ کو اسی طرح کی دلچاس پور معلوماتی ویڈیوز باقائدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی امریکہ کی اس جیل کو دنیا کی سب سے زیادہ حطرناک جیل تسلیم کیا جاتا تھا اس دور میں جیل توڑنے کا ایسا واقعہ رونما ہوا جسے کہیں دہائیاں گزرنے کے بعد آج بھی لوگ اس باڑے میں سوچتے ہیں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دو قیدی ایسی جیل سے فرار ہوئے تھے جو ایک جزیرے پر قائم تھی وہاں سے کنارے تک پہنچنے کے لیے دو کلومیٹر کا فاصلہ تیر کر تیہ کرنا پڑتا تھا جو بالکل بھی آسان نہیں تھا یہ واقعہ امریکی شہر سین فرانسیسکو کے سائلی علاقے سے دو کلومیٹر دور ایک جزیرے میں واقعہ ایلکیٹرز جیل میں 1962 میں پیش آیا تھا یہ وہ جیل ہے جہاں سے کوئی بھی بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا یہ جیل امریکہ کی سب سے زیادہ سیکیورٹی والی جیل تھی مگر حیرانکن طور پر جون 1962 کو تین قیدی فرینک مورس جون انگلین اور کلیرنس انگلین وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور پھر کبھی ان کا نام و نشان نہیں مل سکا فرار ہونے والے قیدی تین تھے بلکہ چوتھا قیدی اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا ایسا مانا جاتا ہے کہ فرار ہونے کی منصوبہ بندی 1961 کے آخر میں بنائی گئی تھی اور کہیں ماہ تک چمچوں کے ذریعے دیوار میں سرنگ بنائی جاتی رہی بس ایک بات غلط ہوئی کہ ان کے چوتھے ساتھی کے کمرے سے نکلنے میں مشکل تھی اور اسے اپنا ارادہ منصوخ کرنا پڑا اور اسی سے توتیش کاروں کو فرار ہونے کی تفصیلات اصل ہوئی انہوں نے چمچوں کی دہار کو جیل کی دیوار پر استعمال کر کے اس میں جگہ بنائی جبکہ اپنے کمروں میں کاغذ سے بنی پینٹین بھی نسب کی اور بارہ فٹ کی دو خاردار تاروں والی دیوار کو پھلان کر وہ شمال مشرقی کنارے والے حصے میں پہنچے وہاں انہوں نے پچاس رینکوٹ کے مجموعے سے بنے رافٹ کو پھلایا اور رات دس بجے گہری دن میں پانی میں اترے اس کے بعد وہ کبھی کسی کو دکھائی نہیں دیے جبکہ 1963 میں جیل کو ختم کر کے سیاحتی مقام بنا دیا گیا جہاں آج بھی وہ کمرہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے جہاں سے یہ قیدی فرار ہوئے تھے نیو یارک ٹائمز کے مطابق فرینک مورس اس فرار ہونے والے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ اور بہت سہین انسان تھا جس کا آئیکیو لیول 133 تھا وہ ڈکیٹی کے جرم میں 14 سال قید کی سزا اس جیل میں کاٹنے آیا تھا جبکہ جان اور کلیرنگ انگلین دونوں بائی تھے وہ بھی ڈکیٹیوں پر 10 اور 15 سال کی سزا کاٹ رہے تھے در حقیقت جیل سے فرار ہونا تو ایسا خاص نہیں مگر اس کے بعد جو کہیں دہائیوں سے تاریخ دانوں کے ذہن کو چکرا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان مفرور قیدیوں کو کبھی تلاش نہیں کیا جا سکا وہ سین فرانسیسکو کے پانیوں میں ڈوب گئے یا زندہ کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد لگ بگ 6 دہائیوں بعد امری کی تفتیش کاروں نے ان خوش قسمت یا بد قسمت قیدیوں کے فرار ہونے کے نتیجے پر خموشی اختیار کر لی یہاں تک کہ ایف بی آئی نے 1989 میں کیس کو اس نتیجے کے ساتھ بند کیا یہ قیدی پانی میں خود کو نہیں بچا سکے بلکہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں ان کے فرار ہونے کے بعد اگلے دن ان کی تلاش شروع کر دی گئی رین کوٹ اور رافٹ کی باقیات اور پیڈل کو انجل آئی لینڈ میں دریافت کیا جو ایل کیٹرز کے شمال میں دو میل دور تھا جبکہ ایک پلاسکٹ بیک بھی دریافت کیا گیا جس میں انگلین برادرز کا ذاتی سمان موجود تھا جس کے بعد اکام کا یہ ماننا تھا کہ یہ تینوں ڈوب گئے ہیں اسی طرح اکام کے مطابق اس رات اس جگہ سے قریب کوئی ڈکیٹی یا کوئی گاڑی چھیننے کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا دوہزار تین میں ڈسکوری چینل نے ایک پروگرام میں دکھایا تھا کہ اسی طرح فرار ہونے کا امکان کتنا ہوتا ہے اور دوہزار گیارہ میں نیشنل جیوگرافیک کے ایک پروگرام میں پاؤں کے ایسے نشنات بھی دکھائے گئے جو اس رافٹ سے دور جا رہے تھے جبکہ اس وقت کے اکام کے بیانات کے بریکس انہوں نے دریافت کیا کہ فرار ہونے کی رات ایک گاڑی کو اس علاقے سے چورایا گیا تھا مگر دوہزار اٹھارہ میں سی بی ایس سین فرانسسکو نے ایک ایسے خط کو شایع کیا جو مبینہ طور پر جون انگلین نے دوہزار تیرہ میں تحریر کیا تھا اس خط میں لکھا تھا کہ میرا نام جون انگلین ہے میں جیل سے جون انیس سو باسٹھ کو اپنے بھائی کلیرنس اور جون مورس کے ساتھ فرار ہوا تھا میں اب تیراسی سال کا ہوں اور کینسر کا شکار ہوں وہاں اس رات ہم بمشکل بچے تھے یہ خط دوہزار تیرہ میں فرانسسکو کی پولیس کو بیجا گیا تھا مگر اسے تحقیقات کے لئے خوفیہ رکھا گیا ایف بی آئی کی لیبارٹری میں اس پر انگلیوں کے نشانات اور ڈین اے کا بھی تجزیہ کیا گیا مگر لکھائی کا موازنہ بھی لیا گیا کوئی حتمی نتائج سامنے نہیں آئے اس خط میں بتایا گیا تھا کہ باقی دو مجرم دوہزار پانچ اور دوہزار آٹھ میں ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ جون نے پیش کش کی تھی اور جس میں اس کا علاج بھی شامل ہو تو وہ بتا دے گا کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے مگر ایف بی آئی نے ایسا کچھ نہیں کیا اس واقعے پر یو ایس مارشلز کے تفتیش کاروں نے کہا ان سب کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ خط ایک افواہ ہے تاں کہ وفاقی اور مقامی انتظامیہ کو شرمندہ کر سکے اور دوہزار پندرہ میں ہسٹری چینل نے دونوں بھئیوں کی ایک مبینہ تصویر جاری کی جو ان کے فرار ہونے کے تیرہ سال بعد برازیل میں لی گئی تھی ویسے یہ تاریخ کا واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ انیس سو اناسی میں اس پار ایک فلم بھی بنائی گئی یہ فلم اسی کے نام سے انیس سو ترین سٹھ میں شائع ہونے والی ایک کتاب پر مبنی تھی اس فلم میں دکھایا گیا کہ یہ قیدی اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے تھے اس واقعے کو گزرے آج کہیں دہائیاں گزر چکی ہیں مگر آج بھی امری کی حکام کے بعد اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ تینوں دوست زندہ ہیں یا نہیں ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمیٹ باکس میں ضرور دیجئے گا آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگبان موسیقی